ایمائیٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش حامدید میں ہوں آپ کا محضبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پلین ایکس کے تحت کام کرنے والے ایڈ ٹیک سٹارٹ اپ فوری ای ڈی ایو ڈاٹ کام نے کامیابی سے پانچ سو سے زائد ٹروٹنگ جابز فراہم کر دی ہیں بتائے جا رہا ہے کہ یہ جابز گزشتہ اٹھارہ ماہ کے دوران فراہم کی گئی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ روانسال کے آخر تک یہ پانچ ہزار سے تجاوز کر جائیں گی اس سٹارٹ اپ کے ماہ تحت پانچ سو سے زائد طلبہ ٹویشن حاصل کر رہے ہیں اور پچیس سو سے زائد دساتیزہ کرام ریجسٹرڈ ہیں جو چار لاکھ پچاس ہزار روپے تک سالانہ کما رہے ہیں اس کمپنی کے سی او امار راہیل کے مطابق بہت جلد ان کی کمپنی آن لائن کورسز بھی متعارف کروا دے گی بولٹن میں شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر کہ سٹارٹ اپ کمپنی یانک ٹیک نے سمارٹ فون اور ٹیبلٹ کے لیے وائرلیس چارجر تیار کر لیا ہے چھوٹی گین نوائے سٹارجر کو جب بجلی کی ساکٹ میں لگایا جاتا ہے تو یہ اپنے قریب موجود سمارٹ فون اور ٹیبلٹ کو چارج کرنا شروع کر دیتا ہے یہ دو وارٹ سے دس وارٹ تک کی شرح سے چارجنگ فراہم کرتا ہے اس چارجر سے انڈروائیڈ اور آئی او ایس دونوں اپریٹنگ سسمز والے سمارٹ فون اور ٹیبلٹ چارج کیے جا سکتے ہیں اس چارجر کو مدر باکس کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اس کے قیمت فیلحال تقریباً آٹھ ہزار روپے بتائی جا رہی ہے اور اب بولٹنگ کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے ایک ایسا چھوٹا پلاسٹک تیار کیا ہے جو اپنے سے چھونے والی کسی بھی چیز کا درجہ حرارت اطراف کے مقابلے میں دس ڈگری سینٹی گریڈ کم کر سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مادہ کو پلاسٹک جیسی لچکدار چادروں کی شکل میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے جن کی پیداواری لاغت پچیس سنٹ سے پچاس سنٹ فی مربع میٹر تک ہوتی ہے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ ان کا تیار کردہ یہ مادہ لچکدار پائے دار اور کم خرچ ہونے کی وجہ سے گرمی میں تھندگ پہنچانے والے کپڑوں سے لے کر مایکرو چپس تک کو تھنڈا رکھنے والے نظاموں کا حصہ بن سکے گا اس کے ساتھ ہی ایمائیٹی ٹیکنالگی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو سے اپنے مزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی